یار ابھی تو ورلڈ کپ پروپرلی شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو میجر 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 میچ ہی شروع نہیں ہوئے ہمیں جس انٹینسیٹی سے جس فریکونسی سے جس ڈیسپریشن سے پاکستان کے جیتنے کی دعائیں کرنی پڑ گی نا ابھی آئرلینڈ کے خلاف ہی کل میں سوچ رہا ہوں کہ جب واقعی انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا یا آسٹریلیا کے ساتھ یا کسی بھی اچھی ٹیم کے ساتھ ہوگا تاب تو ہمیں سب کو ہارٹ اڈائے کہا جائے گا کیونکہ ویسے آئر سانی ٹیم نے بھی نہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے میچز کو بھی ایسا کھیلنا جیسے فائنل ہے بھائی آئرلینڈ کے خلاف کل فائنل لگ رہا تھا کہ بھائی سیریز ہی نہ ہار جائیں جب اصل میں خدا نہ خاصتہ فائنل آ گیا پوری قوم کو سکتے میں چلا جانا چاہیے مر جانا چاہیے قومے میں چلا جانا چاہیے وہ تو آزم خان فخر زمان محمد رزوان لوگوں کا اللہ بھلا کرے یہ سارے نا پیچھے سے چلاتے کام ہم نے تو ورلڈ نہیں کرنا ہماری ٹیم نے نا ماشاءاللہ ایڈرینلین ہائے رکھنی ہماری سب کی اس طرح کی ویڈیو میں نے انڈیا کے خلاف بنانی تھی کہ یار بڑا کلوز میچ تھا بچ گئے لوگ آرلینڈ کے خلاف بنانی پڑ رہی ہے ابھی تو پتہ نہیں امریکہ کے ٹیم مانی ہے کینیڈا فلاں زمبابوے وغیرہ مجھے لگتا ہمارے گلی کیٹ کسی بچوں والی ٹیم کے ساتھ بھی نہ میچ پسا لیں گے یہ جو خوشی ورلڈ کپ کے ٹروفی جیت کے اس اس کو ہاتھ میں اٹھا کے تصویر کے چوا کے ہم نے فیل کرنی تھی نا وہ ہم نے کل ضائع کر دی اپنی ساری خوشی آرلینڈ کے خلاف جیت کے ہم بہت خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم آرلینڈ سے جیت گئے ڈی ویلیو کر دیا اس خوشی کو یاری اب دوبارہ دوبارہ کرنی پڑے گی سارا کچھ جب اصل فائنل آئے گا نا مجھے تو لگتا ہے ان سب کو پتہ بھی اصل فائنل میں پتہ نہیں پہنچتے نہیں پہنچتے ہر میچ ایسا کھیلو کے ف فائنل ہے بھائی بڑی انکنونشنل ٹیم ہے جو کرتی ہے بڑا یونیک کرتی ہے بہت ڈیفرنٹ سا کرتی ہے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے بھائی آرلینڈ سے تقریبا ہر جو اتنا ڈیفرنٹ کرلو اس لیے میں نے پاکستان ٹیم سے کہنا تھا کہ بھائی اگلے میچ میں ہمیں سوچنا نہ پڑے کہ ہم جیتیں گے کہ نہیں وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم میچ دیکھیں گے بھی نہیں نا پھر بھی جیت کی خبر آ جائے گی ہمیں میچ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی اوہ فاس گیا بھائی اوہ فاس گیا بھائی اگر ورلڈ کپ سے دو مہینے پہلے پوری قوم کو ورلڈ کپ جیسی فائنل کی فیلنگ دینے آرلینڈ کے ساتھ اگلے میچ میں آنا تو پھر ادھر نہ آنا یار